ناظرین اسلام علیکم شہر اقتدار سے برائراز میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو آرمی چیف جنرل عاصم مونیر کے ایک حساس ترین فیصلے ایک طاقتور شخصیت کی اچانک موت کے متعلق ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر سے آگاہ کریں گے اسی پوری صورتحال میں ایک عالی فوجی آفیسر کے متعلق کیا اندوناک خبر آئی ہے اس کے متعلق بھی آپ کو مختصرا بتاتے ہیں دوسری جانب بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق کیا ناقابل یقین نویت کی خبر سامنے آئی ہے اس کی اندرونی کہانی بھی مختصرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں اسی پوری سچویشن میں آرمی چیف جنرل عاصم مونیر اور عمران خان صاحب کے درمیان ڈائریکٹ رابطے کے متعلق کیا سب سے بڑی بریکنگ نیوز آگئی ہے اس خبر کا اہم ترین نکتہ مختصرا آپ کو بتاتے ہیں اور اس ایک خبر سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس وقت جی ایچ کیو میں پاکستان کے سب سے مقبول اور سب سے بڑے لیڈر عمران خان صاحب کے متعلق کیا کچھ چل رہا ہے اسی پوری سچویشن میں گلگت بلتستان جہاں پر جمہوریت پر شپ خون مارا گیا وہاں سے آنے والی ایک انتہائی حساس نویت کی خبر سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں عمران ریاض خان صاحب کی بازیابی کے متعلق اب سے کچھ دیر پہلے کیا بہت بڑی خوشخبری آئی ہے اس خوشخبری سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور عمران خان صاحب جو پاکستان کے سب سے مقبول اور سب سے بڑے لیڈر ہیں اب انہوں نے کیا بڑا سرپرائز دیا جس پر عاصف علی زرداری اور شیباہ شریف کو اکٹھے سرنڈر کرنا پڑا اس کی اندرونی کہانی بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کو عمران ریاض خان کی بازیابی کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نویت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے اس خبر کے دو نقاط مختصرن آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب اس خبر کے پہلے نکتے میں ایک حاضر سروش برگیڈیر کا ذکر کیا گیا جی ہاں عمران ریاض خان صاحب کی بازیابی کے حوالے سے جو ایک بڑی خوچ خبری آئی ہے اس خبر کے پہلے نکتے میں ایک برگیڈیر کا ذکر کیا گیا اس کے بعد اسی خبر میں یہ بتایا گیا کہ ایک انڈرسٹیننگ ڈیولپ ہو گئی ایک سمجھوتا ہو گیا اور اس کے بعد واضح ثبوت آگے کہ عمران ریاض خان مکمل طور پر خیریت سے ہیں اس حوالے سے واضح اشارے اور ثبوت اب آ چکے ہیں اب عمران ریاض کی بازیابی میں صرف ایک رکاوٹ باقی رہ گی تھی اور اس کے بعد اس خبر کے دوسرے حصے میں ایک برگیڈیر کا ذکر کیا گیا جو کہ ایک حاضر سروش برگیڈیر ہیں اس خبر کے دوسرے حصے میں یہ کہا گیا کہ اب سپریم کورٹ جہاں عمران ریاض خان صاحب کی بازیابی کے حوالے سے ایک کیس کی سمات ہوئی تھی تو سپریم کورٹ نے بھی یہ حکم دیا کہ تمام وفاقی ادارے عمران ریاض خان صاحب کی بازیابی کے لیے معاملت فرام کریں لیکن پچھلے جو سات آٹھ دن ہیں ان میں ایک انتہائی غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی اور پچھلے سات آٹھ دن میں عمران ریاض خان کی بازیابی میں کچھ سست روی پیدا ہو گئی اس کی وجہ ایک بڑی خاص قسم کی رکاورٹ تھی اس کے بعد اسی خبر میں یہ بتایا گیا کہ عمران ریاض کے کیس میں ایک برگیڈیر وزارت دفاع کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں اور اب اس پوری صورتحال میں ایک ناقابل یقین موڑ آیا ہے اس خبر میں یہ کہا گیا کہ ایک اتفاقے رائے بن گیا کہ عمران ریاض خان کی بازیابی یہ یقینی بنائی جائے گی لیکن اس کے بعد اسی خبر کے آخری حصے میں عمران ریاض خان کی بازیابی کے متعلق سب سے بڑی خوشخبری بھی سنائی گئی اس خبر کے تیسرے حصے میں یہ کہا گیا کہ اب عدالتی حدایت پر وزارت دفاع کے نمائندے جو کہ ایک برگیڈیر ہیں انہوں نے اب یقین دہانی کرائی ہے کہ عمران ریاض کے حوالے سے ان کی فیملی کے اور ان کے وکیل کے جو تحفظات ہیں یہ آلہ ترین فوجی قیادت تک پہنچائے جائیں گے اور اب عمران ریاض خان کی بازیابی میں ایک آخری رکاوٹ جسے انتظامی رکاوٹ کہا گیا یہ رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور یہ جو انکشافات ہیں یہ کیمرو کے سامنے عمران ریاض خان کے وکیل میاں علی اشفاق نے کیے لیکن یہاں پر ایک معروف خاتون انکر نے عمران ریاض خان کے متعلق ایک بڑا اور اہم نویت کا انکشاف کیا اب یہ انکشاف اس وقت کیا گیا جب سوال یہ کیا گیا کہ ایک عالمی چینل نے عمران ریاض خان کے متعلق یہ رپورٹ چلائی کہ مبینہ طور پر ان کو اتنا تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ وہ قومہ میں چلے گئے ہیں تو اس پر کیا اپ ڈیٹ ہے اب یہ جو خاتون انکر ہیں جب اڈو نے یہ سوال کیا تو عمران ریاض خان کے وکیل میاں علی اشفاق نے جواب دیا کہ مجھے کسی ریاستی ادارے نے اپروش نہیں کیا اور مجھے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ عمران ریاض خان کی زبان بندی کرائیں اس کے بعد عمران ریاض خان کو رہا کریں گے اور اس کے بعد اڈو نے سب سے بڑا انکشاف یہ کیا کہ انتظامی ذرائے اور ریاستی ذرائے عمران ریاض خان کی خیریت کی تصدیق کر رہے ہیں اب ہم عمران ریاض خان کی بازیابی سے صرف ایک قدم دور ہیں یہ انکشاف بھی ان کے وکیل نے کیا لیکن یہاں پر ایک عالی فوجی آفیسر کے متعلق جو ایک انتہائی اندوناک قسم کی خبر آئی ہے اس خبر کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نے جو ناقابل یقین خبر ایک بریکنگ نیوز کے طور پر نشر کیا ہے جس پر بہت سے تجزیہ بھی کیے گئے ہیں تمام ٹی وی چینلز کی سکرینز نے اس کو بریکنگ نیوز کے طور پر بعد میں نشر کیا اس خبر کے دو نقاط آپ کو مختصرا بتاتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ اس خبر کے پہلے نکتے میں برائرانس بشرا بی بی صاحبہ کا حوالہ دیا گیا اور اس خبر میں یہ بتایا گیا کہ جب نیب نے بشرا بی بی صاحبہ سے عمران خان صاحب کے سامنے تفتیش کی تو اس وقت کیا ناقابل یقین اور کس نویت کی غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی اسی خبر کے دوسرے نکتے میں بتایا گیا کہ عمران خان صاحب نے نیب کو یہ بتایا کہ توشہ خانہ کے جو طائف ہیں ان کی مالیت کا تعیون اصل میں ان کے ملٹری سیکرٹری نے کیا اور ظاہر ہے کہ ملٹری سیکرٹری ایک فوجی آفیسر ہوتے ہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر یہ ملٹری سیکرٹری آ کر یہ کہہ دیں کہ انہوں نے عمران خان کے دباؤں میں آ کر کچھ ایسا کیا تو پھر اس ملٹری سیکرٹری کو یہ کہا جائے کہ وہ میرے سامنے آ کر یہ بات کہیں لیکن اس کے بعد بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق ایک ناقابل یقین نویت کا انکشاف پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نے اپنی بریکنگ نیوز میں کیا اس خبر کے تیسرے نکتے میں بتایا گیا کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے جھوٹے اور نام نہاتھ کیس میں عمران خان صاحب نے نیب کو یہ بتایا کہ برطانیہ سے رقم کے حصول کا یا ریکاوری کا جو معایدہ ہوا اس معایدے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ رقم ملک ریاض صاحب کے پاس جائے گی اور وہ اسے جرمانے کی صورت میں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرائیں گے لیکن اگر موجودہ حکومت کو اس پر اعتراض ہے تو وہ اس فنڈ کو کسی بھی اپنے دوسرے اکاؤنٹ میں منتقل کر لے اور اس میں میری کرپشن کہاں ثابت ہوتی ہے کیونکہ میں نے تو اس میں سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا لیکن اس کے بعد اسی خبر میں بچھرا بی بی صاحبہ کے متعلق اس خبر کے تیسرے نکتے میں یہ بتایا گیا کہ بچھرا بی بی صاحبہ نے نیب کو تحقیقات کے دوران یہ بتایا کہ القادر ٹرسٹ میں بطور ٹرسٹی وہ بینی فیشری نہیں ہے بچھرا بی بی صاحبہ نے نیب کو یہ بھی بتایا کہ جس علاقے میں القادر یونیورسٹی قائم ہے وہاں کے لوگ بہت غریب ہیں اور انہوں نے اپنے شہر یعنی عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر یہاں یونیورسٹی قائم کرنے کا سوچا اور جس نے بھی یہ رقم عطیہ تھی یہ تمام رقم یونیورسٹی پر خرچ ہوئی نہ کہ یہ کوئی بچھرا بی بی صاحبہ پر خرچ ہوئی لیکن اس کے بعد بچھرا بی بی صاحبہ کے متعلق ایک بڑا انکشاف کیا گیا اس انکشاف میں یہ بتایا گیا کہ نیب نے بچھرا بی بی صاحبہ کو انگریزی میں ایک سوال نامہ دیا اس پر بچھرا بی بی صاحبہ نے اردو میں جواب دیا اور اردو نے یہ کہا کہ میں انگریزی میں جواب نہیں دے سکتی کیونکہ میں نے انٹر میڈیٹ کے بعد شادی کر لی تھی اس کے بعد وہ اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکیں لیکن اس کے بعد بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق ایک ایسا انکشاف ہوا جو شہباز حکومت کے لیے تباکن ثابت ہوا اس خبر کے آخری حصے میں یہ بتایا گیا کہ نیب قانون میں جو حالیہ ترمیم کی گئی اس کا بظاہر مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو گرفتار کر لیا جائے لیکن اب خود نیب کے اہلکار نے یہ تصدیق کی کہ نیب قوانین میں تازہ ترمیم کے باوجود عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ دونوں نیب کے ساتھ تحقیقات میں مکمل تعاون کر رہے ہیں جو ڈاکومنٹ ان سے مانگے جا رہے ہیں یہ تمام دستاویزی ثبوت بھی دے رہے ہیں اور اگر کسی دباؤ میں انہیں گرفتار کر لیا گیا تو پھر عدالت انہیں رلیف دے دے گی یعنی نیب کو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملا اور یہ خبر جو ہے یہ دا نیوز کے پہلے صفحے پر شایع ہوئی اور جیو نیوز پر نشر بھی ہوئی لیکن یہاں پر آپ کو آرمی چیف جنرح آسم منیر اور عمران خان صاحب کے درمیان براہ راست رابطے اور شیعباد شریف کی چھٹی کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نویت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اس خبر کے دو حساس ترین نکات مختصرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ اب آرمی چیف جنرح آسم منیر اور عمران خان صاحب کے درمیان براہ راست رابطے کی پہلی مرتبہ تصدیق کی گئی ہے اس خبر کے پہلے نکتے میں یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرح آسم منیر کو ایک پیغام بھیجا اس پیغام میں عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرح آسم منیر کو لندن پلین کے متعلق بتایا اس کے بعد اس خبر میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرح آسم منیر کو یہ بتایا کہ لندن پلین کی معلومات کے مطابق کس طریقے سے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا جائے گا پی ٹی آئی کو کل ادم کرنے کی کوشش کی جائے گی پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی اور حیران کن طور پر اس پر آرمی چیف جنرل آسی مونیر کا جواب بھی آیا اسی وجہ سے یہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز بن چکی ہے لیکن پاکستان کے جو مین سٹریم چینلز ہیں ادھو نے اس خبر کو مکمل طور پر دبا دیا اس خبر سے جو جڑی ویڈیو ہے اس کو بھی مکمل طور پر سنسر کر دیا لیکن اس ویڈیو میں کیا ہے اور اس خبر کا آخری اور اساس نکتہ کیا ہے کہ آرمی چیف جنرل آسی مونیر نے عمران خان صاحب کو اصل میں کیا جواب دیا یہ نکتہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ آرمی چیف جنرل آسی مونیر نے عمران خان صاحب کو جوابی پیغام بھیجا اور اس پیغام میں آرمی چیف نے یہ کہا کہ آپ کے جو خچات ہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا لیکن اس کے بعد آرمی چیف جنہ آسم منیر کے استیفے کے متعلق سب سے بڑا انکشاف کیا گیا اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ جب جنہ آسم منیر ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو میں نے ان سے استیفہ لیا اور اسی پروپیگنڈا کی بنیاد پر پی ڈی ایم نے اور تحریک انصاف کی مخالف قوتوں نے آرمی چیف جنہ آسم منیر اور فوجی قیادت کو یہ پیغام بھیجوایا کہ عمران خان اگر دوبارہ اقتدار میں آ گیا تو یہ آرمی چیف یا فوجی قیادت کی تقریح کو کل ادم کر دے گا آرمی چیف کو نکال دے گا عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے میں اقتدار میں آ کر کوئی تقریح کل ادم نہیں کروں گا کسی کو نہیں نکالوں گا اس کے بعد خان صاحب نے ایک بڑا انکشاف اور بھی کیا خان صاحب نے کہا کہ جنہ باجوا ڈرہا ہوا تھا کہ میں اسے نکال دوں گا لیکن میں فوج کو تقسیم نہیں کرنا چاہتا تھا اور فوج کو تقسیم سے بچانے کے لیے میں نے جنہ باجوا کو نہیں نکالا لیکن یہاں آئی ایس آئی کے ایک آلہ جنرل کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے یعنی ایک حاضر سروس آئی ایس آئی کے آلہ جنرل کے متعلق ایک انتہائی اصاف نویت کی خبر آئی ہے اب یہ جو جنرل ہیں انہی کے متعلق امران خان صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ آئی ایس آئی کے یہ حاضر سروس جنرل جو ہیں یہ اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف کام کر رہے ہیں امران خان صاحب نے کہا کہ یہ ان کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں اور پھر خان صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ انہیں جنرل باجوا لے کر آئے تھے امران خان صاحب نے کہا کہ میں امید کر رہا تھا کہ آرمی چیف جنرل آسوی منیر آ کر ملک کو تبدیل کریں گے لیکن یہاں پر ایک آلہ فوجی آفیسر کے متعلق ایک اندوناک نویت کی خبر آئی ہے اس خبر کے دو نقاط آپ کو مختصرن بتاتے ہیں اب یہ خبر ایک ایسی صورتحال میں آئی جب ایک طرف جی ایچ کیو سے امران خان صاحب کے متعلق ایک حساس نویت کی اطلاع آئی اور دوسری جانب شہباز شریف کی غلطی سے دبائی پلین کا جو ایک اہم ترین نکتہ تھا یا اہم ترین جو ویڈیو تھی یہ غلطی سے لیک ہو گئی اور دبائی پلین کا پورا راز ایک طاقتور شخصیت کے متعلق بھی کھل گیا کیونکہ دبائی پلین میں آصف علی زرداری اور نواز شریف کی جو ملاقات ہوئی اس کے اندر آصف علی زرداری اور نواز شریف کے درمیان شدید ایک صلافات سامنے آئے کیونکہ آصف علی زرداری آکٹوبر میں الیکشن کروانے اور پنجاب میں ایک بڑا حصہ نون لیک سے اس وقت مانگ رہے ہیں اب اسی پوری سچویشن میں ایک طرف تو جی ایچ کیو سے عمران خان صاحب کے متعلق ایک فارمولے کے متعلق خبر آئی کہ ایک نیا فارمولہ عمران خان صاحب کے متعلق مبینہ طور پر بنایا گیا اور ایک ایسی شخصیت جس کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں اس شخصیت کے ذریعے عمران خان صاحب تک پہنچایا گیا اب اسی پوری سچویشن میں عمران خان صاحب نے ایک بڑی بریکنگ نیوز دی اور عمران خان صاحب نے کہا کہ جو قوتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ میں ملک چھوڑ کر چلا جاؤں گا یا کوئی مائنس ون فارمولہ کام کر جائے گا تو میں ان قوتوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ مائنس ون فارمولہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا اور میں ہر صورت میں پاکستان میں رہوں گا چاہے میری جان ہی چلی جائے اب اس پوری سچویشن میں ایک آلہ فوجی آفیسر کے متعلق بھی ایک اندوناک خبر آئی ہے اور اس خبر میں یہ بتایا گیا کہ خیبر میں ایک انٹیلیجنس آپریشن کے دوران پاک فوج کے میجر میاں عبداللہ شہید ہو گئے ہیں لیکن دوسری جانے شہباز شریف کی چھٹی کے متعلق بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے اس خبر کی پہلی مرتبہ آلہ ترین سطح پر تصدیق کی گئی ہے اس خبر کا جو مرکزی نکتہ ہے یہ مختصرا آپ کے یہ سامنے رکھتے ہیں کیونکہ یہ خبر ایک ایسے وقت میں سامنے آئی جب ایک طرف تو ایک آلہ ترین جنرل کے متعلق حساس ترین خبر جی ایچیو سے جاری کی گئی یعنی باقاعدہ آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ خبر جاری کی گئی فوج کی جانب سے شاید پچھلے ایک سال میں جاری کیا گیا یہ سب سے اہم بیان تھا اور اس میں بارہ کے قریب برگیڈیرز کا ذکر بھی کیا گیا اسی طرح ایک آلہ جنرل کی جو اہلیاں ان کا ذکر بھی کیا گیا اور ایک سابق آرمی چیف کی نواسی یعنی خدیجہ شاہ صاحبہ کا ذکر بھی کیا گیا اور پھر یہ بتایا گیا کہ ایک آلہ جنرل کا کوٹ مارشل کیا گیا نو میں کے واقعات کے تناظر میں لیکن عمران خان صاحب جن کا مقدمہ فوجی عدالت میں چلانے کے لیے اس وقت پی ڈیم بڑی بیتاب ہے انہوں نے کہا کہ میں فوجی عدالت میں جانے کے لیے تیار ہوں میں وہاں پر کوئی وکیل بھی نہیں کروں گا اور اپنا مقدمہ خود لڑوں گا لیکن اب اسی پوری سچویشن میں شہباز شریف کی حکومت کے خاتمے شہباز شریف کی برترفی کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے کیونکہ اب شہباز شریف کے بعد تین ایسے وفاقی وزیر ہیں جنہوں نے آج کیمروں کے سامنے یہ تصدیق کر دی ہے کہ موجودہ قومی اسیمبلی اپنے وقت پر تعلیل ہوگی یعنی دس سے بارہ اگست کے درمیان قومی اسیمبلی تعلیل ہو جائے گی شہباز شریف کی حکومت ختم ہو جائے گی اس کے بعد نگران وزیراعظم آئیں گے اور اکٹوبر میں الیکشن ہوں گے اور پی ٹی آئی کی جانب سے جسٹس گلزار کا نام جو ہے اس سے پہلے تجویز کیا گیا تھا نگران وزیراعظم کے لیے دوسری جانب اس وقت جو تمام سرویز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر فری اینڈ فیر الیکشن ہوا تو دو تہائی اکثریت سے زائد مارجن سے یہ الیکشن جی جائیں گے اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ جانگیر ترین کے بھائی عالم گیر ترین کی خودکشی اور ان کی تحریر کی اب تصدیق کی گئی ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ